بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا سبڈیکٹ فیزیکس کے حوالے سے آن نائن فرس لیکچر آج ہم ڈسکس کریں گے جس میں سب سے پہلی تر جو ہم نے یوز کرنی ہے اس میں امپلس کے کونسپٹ کو فوکس کرنا ہے امپلس کو ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں امپلس کے بارے میں یاد رکھی یہ ایک ایوریج فورس ہے ایوریج فورس ٹھیک ہے جو کہ ایک شارٹ انٹرول آف ٹائم شارٹ انٹرول آف ٹائم میٹ کرے گی ٹھیک ہے یعنی ایک ایسی فورس جو بہت ہی مختصر لمحے میں اپنا ایفیکٹ دکھائے گی اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہمیں امپلسیو فورس کو سمجھنے امپلسیو فورس امپلسیو فورس کو اس طریقے سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کی فرض کیا ہمارے پاس جو ہے کو سپر سپر سکتے ہیں میٹ کر سپرائے Woah امپلسیو میٹ کر سپر لگ کیا ٹائم اور بھی کہ ایک بہت ہی بڑی بہت ہی سٹرانگ فورس لیکن بہت ہی مختصر لمحے کسی باڈی پر اثر انداز ہو ایسی فورس کو ہم کہتے ہیں امپلسیو فورس ٹھیک ہے اب امپلسیو فورس کے بعد ہمیں جو نیکس پوائنٹ فوکس کرنا اس نیکس پوائنٹ میں ہم نے امپلس کو اب دیکھنا ہے تو mathematically ہمارے پاس جو ہے امپلس پروڈکٹ ہے امپلسیو فورس اور شارٹ انٹرول اس پروڈکٹ کو ہم نام دیتے ہیں امپلس mathematically ہم کہہ سکتے ہیں کہ when a large force act for a very short interval of time is called امپلس ٹھیک ہے یعنی امپلس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ change in momentum کہ اس force سے body کے momentum میں کیا change آیا ٹھیک ہے تو امپلس ہمیشہ خود برابر ہوگی ہمارے پاس جو ہے change in momentum تو امپلس کو ہم لگ سکتے ہیں ڈیل پی یعنی change in momentum اب امپلس کیلئے unit وہی use ہوگی جو momentum کیلئے بھی ہوتی ہیں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے force کیلئے unit use کرتے ہیں newton time کیلئے unit use کرتے ہیں second تو impulse کا unit بن گیا newton second اگر ہم newton کو open کریں تو newton جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ kilogram meter per second square اور ساتھ جب second کے ساتھ اس کو multi bed کرتے ہیں تو second square سے کیا ہو جاتا ہے cancel اور باقی ہمارے پاس صرف بچ جاتا ہے kilogram meter per second اور یہ unit same momentum کی ہے یعنی impulse کا مطلب کہ body کی جب بھی momentum میں change آئے گا تو وہ کسی large force کی ویسے short interval میں آئے گا تو اس concept کو کہتے impulse ٹھیک ہے تو اس پر ہمیں اور law ہمارے پاس ہے law of conservation of momentum law of conservation of momentum law of conservation of momentum کو سمجھ نے کے لئے سب سے پہلے ہم جو ہے isolate system کو سمجھیں گے کہ isolated system کیا ہے ٹھیک ہے isolate system کو ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ system on which no external agency exert any force is called isolated system جس پر کوئی external agency اثر انداز نہ ہو رہی ہو یعنی کوئی بیرونی طاقت اثر انداز نہ ہو رہی ہو particle internally آپس میں ٹکرا رہے ہو لیکن external force کا effect نہ ہو اب دیکھیں جب external force کا effect ہی delta p ٹھیک ہے اس equation میں اگر ہم f کو دیکھتے ہیں تو جب ہمارے پاس external force ہی zero ہے تو اس کا مطلب ہے momentum change جو ہے وہ کیا ہو جائے گا zero اور اگر momentum change zero ہوا تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں final momentum minus initial momentum equal to zero اس کا مطلب ہے final ہمیشہ initial momentum کے equal آ جائے گا یعنی ایسی صورت میں جو momentum ہے وہ constant ہو جائے گا تو momentum constant اس وقت ہوتا ہے جب external force zero ہو ٹھیک ہے تو یہ definition ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی external force نہیں ہے تو system isolate ہو جائے گا اور اور اگر system isolate ہو گیا تو اس کا momentum constant ہو جائے گا اس property کو ہم نے prove کرنا ہے کہ کس طریقے سے ایسا ممکن ہے تو فرض کے لئے لیے پر لیے لیے اگر دو بول ہیں جس میں ایک mass ہے ایم ون ویو 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 دوسری بال جس کا mass ایم ویو 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 کر رہی ہے ٹکراؤ ہوا دونوں باز نے ایک دوسرے گو پر فورس ایگزرٹ کی فرس کیا ایم ون نے ایم ٹو پر جو فورس لگائی اس کا نام ہمیں کر دیا ایف ڈیش اور سیکنڈ باڈی نے فرس پر جو فورس لگائی اس کا نام ہم نے رکھ دیا ایم اب ظاہر ہے یہ دونوں باز جب ٹکرائیں گی تو ٹکراؤ کے بعد ان کی ویلاسٹیوں میں چینج آ گیا اور جب ویلاسٹیوں میں چینج آیا تو جو ایم ون تھی اس کی ویلاسٹی ہو گئی وی ون ڈیش تو جو ایم ٹو تھی اس کی ویلاسٹی ہو گئی وی ٹو ڈیش یعنی ویلاسٹی میں چینج آ گیا اب ایمپلس کے کونسٹرٹ کے مطابق جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فورس شارٹ انٹرول میں جب لگتی ہے تو مومنٹم کو کیا کر دیتی ہے چینج تو یہ شارٹ انٹرول میں جس مومنٹ پر دونوں بال آکر ٹکرائیں اور الگ ہوئیں تو انٹرول بہت شارٹ تھا لہذا فورس کا ایفیکٹ بہت زیادہ لارج تھا تو ہم پہلے جو ہے فور فرس باڈی کے حوالے سے فور ایم ون ایم ون کے لیے اگر ہم فارمولا لکھتے ہیں تو ایم ون پر لگنے والی فورس کا نام ہے جی ایف انٹرول ہے ٹی اور ایم ون پر جو فورس لگی اس سے ایم ون کی ویلاسٹی میں چینج آ گیا اور ویلاسٹی اس کی چینج تھی وی ون ڈیش انیشل تھی وی ون تو چینج ہمیشہ فائنل مائنس انیشل اور سیکنڈ باڈی کے لیے ایم ون کے لیے ایم ون پر فورس لگ رہی ہے ایف ڈیش تو ایف ڈیش کروس ٹی سیکنڈ باڈی کے لیے اس کی فائنل ویلاسٹی وی ٹو ڈیش انیشل وی ون تو ایم پلس کی ڈیفینیشن کو یوز کر کے ہم نے ان دو ایکویشنز کو بنا لیا اب ظاہر ہے جس وقت دونوں باڈی ایک ساتھ آکے ٹکرائے تو دونوں فورسز ایز ایکشن ریاکشن ایک دوسرے پر لگیں تو ریزلٹ ہمارے پاس کیا نکلا کہ جب ہم ان دونوں ایکویشن کو کرتے ہیں ایڈ تو ایڈنگ فرس ایڈ سیکنڈ تو فرس ایکویشن جو تھی وہ ہمارے پاس تھی ایف کروس ٹی اور جو سیکنڈ جو تھی ایف ڈیش کروس ٹی is equal to فرس بول کا جو مومنٹم چینج ہوا ایم وان وی ون ڈیش مائنس وی ون اور سیکنڈ بول کا جو مومنٹم چینج ہوا ایم ٹو وی ٹو ڈیش مائنس وی ٹو اب اگر ہم لیفٹ سیٹ پہ گھور کریں تو ایف اور ایف ڈیش دونوں فورسز کا جو سم اس شورٹ مومنٹ پر بنا اگر ہم ان بریکٹس کو اوپن کر دیں تو ایم ون وی ون ڈیش ایم ون وی ون لس ایم ٹو وی ٹو ڈیش ایم ٹو وی ٹو تو نیوٹن تھرڈ لہ کے مطابق تو ایفری ایکشن دیر ایز ایکوال برٹ اپوزٹ ڈیریکشن ری ایکشن اور دونوں فورسز کا سم ایکوال ٹو کیا ہو جاتے ہیں زیرو تو یہ کونسپٹ ہاں ہمارے پاس نیوٹن تھرڈ لہ کا کہ دو باڈی ایک دوسرے پر جب ایکشن اور ایکشن 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 کرتے ہیں تو ان تمام فورسز کا جو سم ایکوال ٹو کیا ہو جاتے ہیں زیرو اگر ہم اس پیرامیٹر کو اس جگہ پر اپلائی کر دیں تو لیفٹ سیڈ زیرو رائٹ سیڈ ہمارے پاس ایم وان وی وان ڈیش مائنس ایم وان وی وان پلس ایم ٹو وی ٹو ڈیش مائنس ایم ٹو وی ٹو اب یہاں پہ دیکھیں تو ایم وان وی وان اور ایم ٹو وی ٹو جو کے نیگٹی فیکٹرز ہیں اگر ہم ان کو دوسری ساٹ پہ شفٹ کر دیں تو ایم وان موان وی وان پلس ایم ٹو وی ٹو اس ایکویشن کو ہم کہتے ہیں لہ اف کنسرویشن اف مومنتم ٹھیک ہے اس میں ایم وان مومنتم اف دی فرس بول ایم ٹو مومنتم اف دی سیکنڈ بول بی فور کو لائیر جبکہ ایم وان وی وان دیش مومنتم اف دی فرس بول ایم ٹو V2 دیش مومنتم اف دی سیکنڈ وال آف کو لائین تو آپ نے دیکھا کہ بی فور کو لائین مومنتم اف سیسٹم equal ہے after collision momentum of the system یعنی ہمیں ایک بہت important result مل گیا کہ اگر system isolate ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس کا initial momentum اور اس کا final momentum جو گا equal ہوگا اور ظاہر ہے جب equal ہے تو ایسی صورت میں change in momentum کیا ہوگا 0 اور اگر momentum change 0 ہے تو یہ تب ہی ممکن ہے اگر external forge ہے وہ کیا ہو جائے 0 تو اس سے ہمارا یہ law prove ہو گیا law of conservation of momentum تو اب دیکھیں اس کا اگر ہم shortcut بڑھائیں simple سی بات کہ اس law میں ہمارا جو system ہے وہ isolated ہونا چاہیے سب سے پہلی شرط momentum کے equal ہو جائے گا اور اگر final momentum initial کے equal ہو جائے تو اسی property کو ہم کہتے ہیں law of conservation of momentum ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کا shortcut sketch ہے کہ ہمارا system isolated ہونا چاہیے isolated کا مطلب اس پر external force is 0 ہونی چاہیے external force is 0 ہوئیں تو changing momentum 0 ہو جائے گا changing momentum 0 کا مطلب final initial momentum equal ہوں گے اور اگر ایسا ہو جائے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا law of conservation of linear momentum ٹھیک ہو گیا تو next انشاءاللہ ہم discuss کریں گے collion اور collion کی types اور اس کو one dimension میں justify کریں گے ٹھیک ہو گیا